اسلام علیکم میں ہوں گوز لائف سٹائل سے آج میں جا رہی ہوں کاسکو اور کاسکو جو ہے یہ ایک ہول سیل گروسٹی سٹور ہے یہاں پہ تو یہ ساتھ ہی جو کاسکو ہے اس کا یہ پیٹرول پامپ بھی ساتھ ہے کیونکہ اس پہ بھی کافی اچھا آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے تو آج ایک کل لیبر ڈے تھا تو آج ہم گئے ایک دن پہلے لیکن اتنا زیادہ رش اتنے لوگ ایک دن کے لیے سٹور بند ہو رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک مہینے کے لیے سٹور بند ہو رہا ہے کہ کچھ ملے گا نہیں کل کو تو اتنے لوگ آئے اور ہم بھی اسی دن ہی چلے گئے لیکن بہت زیادہ رش تھا انٹر ہونے سے پہلے ہم نے ان کا میمبرشپ کارڈ دکھایا میمبرشپ کارڈ کے بغیر آپ یہاں داخل نہیں ہو سکتے تو سب سے پہلے یہ بارہ ڈالہ میں ٹوٹ پیس دیکھیں کہ بڑے سائز کی تقریباً اس میں پانچ ٹوٹ پیس تھے اگر یہ میں عام گروسی سٹور سے لوں تو یہ مجھے ملے گی چار ڈالر کی ایک اور یہاں پہ آپ دیکھیں ٹوٹ برش جو ہے یہ کتنے زیادہ پیک میں ہے میں تو ہمیشہ یہی لے کے جارتی ہوں آٹھ دس اس میں تھے اور یہ میرے کافی ٹائم تک چلتے رہتے ہیں پوری فیملی ڈیفرنٹ کلر لے لیتی ہے اور سب کے پاس یہی ہیں میرے پاس یہ ختم نہیں ہوتے میں ہر وقت یہ اپنے پاس ہی رکھتی ہوں یہاں پہ تو یہ یہاں پہ ایک باسکٹ تھی فروٹ باکس باسکٹ جو تھی یہ فیفٹی فور نائنٹی نائن میں تھی یہ میل خیر لاسٹ منت لے گی تھی تو میں نے کہا میں تو آپ کو دکھا دو یہ بہت اچھی ہے یہ سکسٹین نائن ڈالر میں کنٹینر ہے اس میں آپ سپیگیٹی رکھ سکتے ہیں اس میں آپ کچھ مسالے وغیرہ بچوں کے سنیک وغیرہ رکھ سکتے ہیں یہ ٹوانٹی ڈالر میں آلمانڈ ہے یہاں پہ ہنڈر ٹوانٹی فائف چوکلٹ تھی اس میں یہ میں نے افہان کے لیے ل جو سکسٹین ڈالر میں لگی تھی مجھے یہ بھی اچھی لگی میں نے کہا چلو یہ لے جاتے ہوں کبھی کبھی بچوں کو سکول کے لیے دے دیتی ہوں کیونکہ سکول جو ہے وہ بس ایک دو دن رہ گیا ہے تو یہ بیڈ شیٹ تھی یہ بھی ٹوانٹی ایٹ نائنٹی نائن میں تھی یہ بھی اس کے ساتھ دو پیلو تھے اور ایک بیڈ شیٹ تھی کیونکہ سکول جو ہے وہ سکس کو کھلنے ہے تو ابھی پتہ نہیں یہ میڈیو میں کب ڈالوں گی سکس سپتمبر کو سکول اوپن ہو رہے ہیں اور کاسکو کی شاپنگ مجھے بہت اچھا لگتا ہے باقی گروسری سٹور میں میں اتنا انجوائی نہیں کرتی لیکن مجھے کاسکو جو ہے وہ گروسری کرنے میں مزہ آتا ہے یہ اب دیکھیں کتنے اچھے بلینکٹ تھے لیکن میرے پاس یہ گھر میں تین چار بلکل پیک پڑے تھے تو اس لیے میرے پاس جو گھر میں چیزیں نہیں تھی وہی میں لینے کے لیے آئی تھی تو لیکن خیر آپ پھر بھی لینے کچھ اور آتے ہیں لیکن آپ جو ہے نا وہ ٹرالی بھر لیتے ہیں سامان سے نائنٹین نائنٹین نائن میں یہ دیکھیں ایک لیٹر سے زیادہ یہ ہے شیمپو کنڈیچنر یہاں پہ اس طرح ڈبل ڈبل پیک ملتا ہے تو آپ اگر چھوٹی کونٹیٹی میں چیز لیں گے وہ یہاں پہ نہیں ملے گے یہ دیکھیں ٹونٹی ڈالر میں آپ کو ہیڈ اینڈ شولڈر مل رہا ہے اور یہ بھی نائن ہنڈر فیفٹی ایمل کا ہے ایک تو نائن فیفٹی اینڈ نائن فیفٹی آپ دیکھ لیں ایٹین نائن نائنٹین جو ہے نا اتنا آپ کو مل جاتا ہے یہاں پہ کافی میں یہاں پہ لے کر جاتی ہوں یہی اپنے ہزبن کے لئے کیونکہ یہ میرے ہزبن استعمال کرتے ہیں بچے جو ہے تو ان کی تو خیر ڈیفرنٹ پسند ہوتی ہے وہ تو سیلف اٹ فری لیتے ہیں لیکن ہزبن یہ والے لیتے ہیں باقی ساکس ساکس تو جو کینیڈا میں ہیں کاس کو جاتے ہیں ان کو پتا ہے ہر بندہ یہاں پہ ساکس ہے وہ یہی سے لاتا ہے اور سب برینڈز کے ملتی ہے پوما ہے چیمپین ہے کچھ بھی ہے ایداز ہے کوئی بھی ہے یہی سے ہی لے کر جاتے ہیں سب لوگ میں خود یہی سے لے کر جاتی ہوں سب فیملی کے لیے تو یہاں پہ ہزبن کو یہ پینٹے وغیرہ پسند آگی جینز کی انہوں نے کہا کتنی اس میں سٹریچ ہے جب دیکھا تو پاکستان کی یہ بنی تھی اتنا اچھا لگا ہمیں اتنا دل خوش ہوگا کہ دیکھو یار پاکستان کی یہاں پہ پینٹے وغیرہ ہیں کچھ بھی ادھر پاکستان کا دیکھتے ہیں ہم لوگ ہمیں بہت فخر محسوس ہوتا ہے ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ دیکھو ہمارے ملک کی چ چیزیں ایسے ہی وہ چیزیں ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں جو ہم جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی بنی ہوئی ہیں تو اتنا دیکھیں کتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ لوگ کپڑا یہ جوتے وغیرہ بہت لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی قیمت ہے اس کی پچیس پچیس ڈالر میں یہ کیونکہ سکول کھول رہا ہے نا ایک دو دن رہ گیا تو انہوں نے تو اس وجہ سے بھی رش بہت زیادہ تھا پینٹس بہت زیادہ آئے تھے کیونکہ بچوں کے سنیک و یہاں پہ بہت کھانا پینہ خاص جس کی بڑی فیملی ہے اس کے لیے تو کاسکو بیسٹ ہے ہاں اگر ہزبنڈ وائف ہے تو میرے نہیں خیال کہ ان کو کاسکو آنا چاہیے کیونکہ وہ یہ چیزیں ختم کیسے کریں گے ادھر کوانٹیٹی زیادہ زیادہ ملتی ہے یہ میں نے ایک حسان کے لیے لیے لی تھی پوما کی ہڈی کیونکہ آگے آپ کو پتا ہے کینیڈا میں تو سپتمبر سٹارٹ ہو گیا ہے تو کینیڈا کیا ظاہر ہے سب جگہ پہ سپتمبر سٹارٹ ہوئے لیکن کی انجیر دیکھتے ہیں مجھے اپنے سسر یاد آگے اللہ پاک ان کو جنت نصیب کریں ہم لوگ یہ زیتون اور ان کو یہ انجیر اس طرح کی چیزیں یہاں سے بہت زیادہ بیچ دیتے ہیں اور وہ بہت پسند کرتے تھے یہ چیزیں کیونکہ ظاہر ہے بزرگ تھے ان کے لیے ہم یہاں سے کیا لیتے ہیں اتنا کچھ تھانی لینے کے لیے اس ٹائپ کی چیزیں یا ان کے لیے واش وغیرہ لے لیتے تھے یا اولی وائل لے کر جاتے چیزیں یہاں پہ اورگینک ملتا ہے تو اس ل دیکھیں کتنی اچھی ہے اور یہ ایک بار آپ لے لے ختم نہیں ہوتا فیس کے لیے سر کے لیے بیسٹ ہے میرے پاس ہے اتنے ٹائم سے ابھی تک ختم ہونے میں نہیں آرہا تو یہ بھی میں آپ کو دکھا لو پنک سالٹ ہے تو یہ آپ ضرور استعمال کریں وائٹ سالٹ بالکل مت استعمال کریں وہ صحت کے لیے بہت نقصان دے ہے تبیہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا کم کم ایج ہے لیکن ان کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو پنک سالٹ ہے یہ آپ کو نقصان نہیں دیتا ہے ب دین کیک کا پاورڈر جو ہوتا ہے یہ سارہ ٹین فورٹی نائن میں فور پوائنٹ آئی تنگ فائیو کیجی ہے اگر آپ کی کوئی پرائس میں دیکھ بھی کر رہی ہوں تو آپ لوگ خود سکرین شاڈ لے اگر آپ کسی چیز کا بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا پرائس ہے اس کی تو آپ اس کو کلوز کر کے نہ تو اس کا سکرین شاڈ لے لیں تو آپ پھر دیکھ لی جائے گا کہ اس کی کیا کیا کیمت ابھی کچھ چیزیں سستی بھی لگی تھی وہ بھی میں نے لے لیا جیسا اولی وائل کیونکہ ہ اولی وائل جو کوکنگ والا ہے میں وہی استعمال کرتی ہوں یہاں پہ یہ کچھ نوٹیلا کی سٹک تھی ساتھ نوٹیلا اور ساتھ ایک بڑی اچھی سٹک ہوتی ہے تو یہ چھوٹے بچوں کے لیے میں نے لیا ہے میں نے کہا چلو سکول جائیں گے تو سکول کے لیے ان کو سنیک وغیرہ کی ضرور پرتی ہے بچے ڈیفرنٹ چیزیں پسند کرتے ہیں تو اس لئے میں آگئی ایک دو دن پہلے ہی میں نے کہا کہ ڈیفرنٹ ٹائم کی چیزیں لے لوں اور یہاں پہ چنے کی دال اور سکس ن مینٹی نائن میں مسہور ہے تھری پوائنٹ کچھ کیجی کے ہیں اور چنے سفید چنہ تو بیسٹ ہیں یہاں سے لینا رمضان میں تو میں یہی سے لے کے جاتی ہوں یہ موٹے چاول ہیں جو ہمارے پتھانوں گھٹی اوریجی کھاتے ہیں یہ گھٹی اوریجی والے چاول ہیں تو یہ بھی کاسکوں میں بہت اچھے ہیں اس کی کچڑی وغیرہ بڑی مزے کی بنتی ہے اور عربیک رائس جو یہاں پہ آزموز یا کہیں یہ لذیذ ہیں ان کے جو رائس ہیں وہ سارے یہی رائس تو یوز کرتے ہیں تو یہ بہت مزے کی بنتے ہیں تو باقی یہاں پہ یہاں پہ میں نے ابھی لیا ہے یہ پینٹ بٹر تو اس میں نٹس وغیرہ ہے ہیلتھی بھی ہے اور یہ میں نے بریڈ سپریڈ کے لیے لیا ہے اور باقی بچوں نے سیریل وغیرہ لے لیا ہے کیونکہ سکول وغیرہ یونیورسٹری وغیرہ بچے جائیں گے تو وہاں پہ پہ پھر ناشتہ جب کرتے ہیں تو بچوں کو چاہیے کوئی حلکہ سا ناشتہ اور جلدی جلدی بس دودھ ڈالو سیریل کھالو یہاں پہ میں ابھی آپ کو گھوٹ دکھا رہی ہ تو یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں یہ حلال ہے اور یہ پورے پورے ہیں اس طرح کلین ہوئے ہوئے تو یہ اس طرح ملتے ہیں ففٹین ڈالر پر پاؤنڈ کے حساب سے یہاں پہ میرے تھے تو جتنا بڑا گھوٹ ہے اس کی اسی پرائس میں اسی کے ویٹ کے حساب سے ہی ہے یہاں پہ ٹروپیکانا فورٹین ڈالر ففٹی نائن سینڈ میں یہ ایک ڈبے میں جو ہیں وہ چار ہیں اگر ہم یہ باہر سے خریدتے ہیں تو فور ہنڈر فورٹی نائن ڈالر یا فور نائنٹی نائن میں ایک ملتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ہمیں کافی اچھا ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے تو ابھی یہ جو ہے گریک یوگرٹ میں نے لیے یہ بھی سپیشل پہ لگی تھے اگر ایک تو ویسے ہی ایزر کی پرائسیں اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن جب یہ سیل پہ لگ جاتی ہیں چیزیں تو پھر اور بھی سستی ہو جاتے ہیں یہاں پہ ڈیٹرجنٹ ہے یہ کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے ٹائڈ ہے یا گین ہے جو بھی اچھے اچھے سے ہیں یہ والے ہیں کیونکہ یہاں پہ کینیڈا میں صرف وغیرہ نہیں ڈلتا مشینوں میں بہت پہلے ڈلتا تھا ابھی صرف وغیرہ ختم ہو کے لیکوڈ آگئے ہیں اور وہ لیکوڈ ہی اچھے لگتے ہیں مجھے پسند ہے لیکوڈ اس سے اچھے کپڑے صاف ہوتے ہیں صرف بھی نہیں لگا ہوتا کپڑوں کے ساتھ اور تھوڑا سا ڈالو تو اتنی جھاگ بھی بن جاتی ہے یہاں پہ چیز لینے ہیں ٹو پوائنٹ ٹو کیجی ٹوانٹی فور نائنٹی نائن کی مزرلہ چیز جو کہ میں ہمیش ختم نہیں ہوتی کچھ ختم ہو جاتی ہے چیزیں کچھ پڑی رہتی ہیں کافی کافی ٹائم چل جاتی ہیں چیزیں نا تو یہ کیونکہ یہ ہر وقت تھوڑا لینا ہوتی ہے پھر بتیس کا پیک تھا پرنگلز چپ چھوٹے چھوٹے لانچ باکسی سے دیکھیں ان کو پتہ ہے سکول سٹارٹ ہو گئے ہیں بچوں کے تو انہوں نے اسی حساب سے ہی چیزیں لے کر آئے ان کو پتہ ہے کہ بچوں کے سکول ہے سب پیرنٹس آئے ہیں سکول کے سنیک وغیرہ چیزیں خرید رہے ہیں تو انہوں نے اس ط چھوٹے بچوں کے لیے چپس وغیرہ لیے ہیں یہ یہاں پہ فرنچ فرائز وغیرہ لیے ہیں کیونکہ یہاں کے فرائز بہت اچھے ہوتے ہیں تو یہ میں نے بس لیے لیا کچھ ڈیٹرڈنٹ وغیرہ لیے جوسیز کا یہ فل باکس تھرٹین نائنٹی نائن میں ففٹی باکسیز ہیں جوس کے یہ لیے لیا کیونکہ ظاہرہ سارا یہ انہیلتھی تو نہیں دینا ہوتا ساتھ فروٹ وغیرہ بھی دینا ہوتا ہے کچھ پھر برگر یا کچھ بھی اور لنچ دینا ہوت بچوں کو تو سب تھوڑا تھوڑا کر کے میکس کر کے میں دیتی ہوں ایسا نہیں کہ سب یہی دے رہی ہوتی ہوں فروٹ بھی میکس ہوتا ہے یہ بھی اور باقی ایکز ہیں جو میں ضرور کاسکوں سے ہی لیتی ہوں مجھے مزہ نہیں آتا اگر کہیں کہ اور کے ایکز ہو پھر میرا دل بھی نہیں کرتا ایٹ ڈالر میں یہ ٹونٹی ایٹ ڈالر نائنٹین سینٹ میں یہ ٹونٹی فور وائٹ ایک ہے لارج سائز یہاں پہ سائز ہیں ایکز کے ہوتے ہیں لارج میڈیم سمال ایکسٹر لارج بھی ہ ہوتے ہیں تو یہ میں نے لے لیے تھے تین چار تاکہ میرے یہ چل جائیں آرام سے کافی ٹائم مجھے بار بار کاسکو آنا نہ پڑے کیونکہ میری گھر سے یہ پندھنا سے اٹھارہ منٹ لگ جاتے ہیں آنے میں تو جو باقی گروسی سٹور ہے وہ تو دو دو منٹ کی ڈرائیو پہ ہے تو وہ ایزی ہے تو یہاں پہ سارے دودھیں اتنی تھنڈ تھی ہم نے فوراں چیزیں اٹھائی بس نکل لے گئی کیونکہ یہ کاسکو کے اندر ہی یہ تھنڈا فریزر وغیرہ یا فریج ہ ہوتا ہے تو اس میں پھر بہت تھنڈا ہوتی ہے تو دلکتہ بس فوراں کریں ادھر کلوزنگ کرنے لگے تھے سٹور کی ہم لوگ کافی لیٹ گئے ان کے چھے بجے اصل میں ادھر کیا ہے کہ صبح کاروبار صبحی صبح سٹارٹ ہوتا ہے اور بند بھی جلدی کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بارہ ایک بجے میں نے پاکستان میں مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ مارکیٹ وغیرہ بہت لیٹ کھولتی ہیں جو کہ اچھی بات نہیں ہے کاروبار تو ہمیشہ صبح میں ہی کرنا چاہیے صبح ہ شاپس وغیرہ کھولی چاہیے لیکن وہاں لیٹ نائٹ دو دو تین تین بجے تک شاپس کھولی ہوتی ہیں اور پھر جا کے جو ہے وہ لیٹ کھولنا ہوتا ہے لیکن یہاں ایسا نہیں ہے آپ کو پتہ ہے سکس اکلاک یہاں پہ کاسکو بند ہونے لگا تھا سب کچھ یہاں پہ سکس اکلاک یا سیون اس سے زیادہ نہیں اوپر جاتا یہاں پہ ساڑھے نو بجے لوگ سو جاتے ہیں آپ ساڑھے نو دس بجے باہر نکلیں آپ کو لوگوں کی گھر رکی لائٹس ہو ہیں وہ آف اور صبح ہی پانچھے بجے یہ لوگ اٹھ جاتے ہیں یہ لوگ اتنے جو کام ہمیں کرنا چاہیے اتنا یہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے دین میں ہے کہ ہمیں کس طرح چلنا چاہیے وہ لوگ وہ ان لوگوں نے ہم سے لیا ہے یہ لوگ اس طرح عمل کرتے ہیں لیکن بڑے شہروں میں پاک چھوٹے میں تو پھر بھی چلو ہمارے جیسے گاؤں ہے پشاور وغیرہ میں ہم لوگ وہاں تو لوگ بہت جلدی سو جاتے ہیں لیکن یہ کہ شہر میں تھوڑا نا اچھا نہیں ہے اور انہیلتھی ہلتھی نہیں ہے یہ تو ظاہر ہے اتنا آپ لیٹ دکان بند کریں گے گھر پہ آئیں گے کھانا کھائیں گے تو کھانا کھتی سو جائیں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے نا یہاں پہ میں آپ کو کچھ برطن وغیرہ دکھا رہی ہوں گا اس کو کہ تو یہ سیٹ ہے ڈیفرنٹ پرائیسز ہیں اس کی جو ٹی فال ہے وہ یہ دیکھ لیں اور باقی یہ ٹی فال ہے یا کچھ لگستینہ کے سیٹ ہیں تو ڈیفرنٹ جو ہے وہ برینڈز ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ کمپنیز وغیرہ ہیں تو یہ بھی سارے دیکھیں اچھے سے سیٹ ہے کسی کو گفت دینا ہو تو آئے جس کا گھر نیو ہو یا کچھ بھی تو اس کے لیے بہت اچھا ایڈیا ہے یا پاکستان بھی جانا ہو کوئی شادی ہو کسی کے کچھ بھی ہو تو اس کے لیے یہ لے جائیں یہاں سے بہت وہ لوگ پسند کریں گے تھرٹی فائیو ڈالر میں اس میں فرائی پین دیکھیں کتنے زیادہ ہیں تو باقی یہاں پہ کینیڈین ٹائر ہے وہاں پہ بھی آپ کو بہت اچھے برطن مل جاتے ہیں اگر آپ برطن و تو یہ آئی تنک کہ وہاں سے بڑے اچھے مل جاتے ہیں تو ابھی ہم لوگ بس کاؤنٹر پہ آگے تھے کلوزنگ ہونے لگی تھی سٹور کی انہوں نے بند کر دیا تھے گیٹ لے کے رش دیکھیں کتنا زیادہ رش ہے بہت زیادہ رش تھا یہاں پہ آج نا لیبر ڈی بھی تھا سکول بھی کھل رہے تھے اس کی وجہ سے بہت زیادہ اور سنڈے بھی تھا سنڈے تھا تو پھر زیادہ تھا یہ سکین کرتے ہیں پہلے کیشئر پہ جا کے آپ کا کارڈ تو پھیر سکین کرنے کے بعد اس طرح بڑی بڑی چیزیں ہم لوگ ٹرالی میں ہی چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ چھوڑی چیزیں رکھ لیتے ہیں بس وہ لوگ سکین کر لیتے ہیں اس طرح بیگ یہاں پہ نہیں ہوتے آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ بیگ نہیں بیگ آپ کو لاؤ نہیں کرتے ہیں یہاں پہ پلاسٹک بیگ میں نہیں ڈال کے دیتے کھانا منع ہے کیونکہ بلاسٹک بیگ پھر آپ کو پتا ہے روڈز پہ ادھر ادھر لوگ پھینکتے ہیں تو جو صحت کیلیہ اچھا نہیں ہے انہوں نے اس لی ہے میرے پاس گاڑی میں تھیلے پڑے ہیں بڑے بڑے سے ہر سٹور کے ادھر تھیلے ہوتے ہیں وہ میرے پاس گاڑی میں وہاں جا کے میں نے یہ کر لیا ابھی ہمنا 457 ڈالا کا بل بن گیا ہے اور آپ کو ایک اور بات بھی کلیر کر دوں کہ میں نے پہلے بھی ولاگ ایک شیئر کیا تھا سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سسٹر حلال ہے کھانا حلال ہے تو ہم لوگ نا ہر چیز دیکھ کے لیتے ہیں نا تو پھر ہم لوگ چیز خریدتے ہیں اور میرے حزبن تو خاص طور پر وہ تو بالکل بھی کچھ لینے نہیں دیتے ابھی جیسے یہاں پوٹین ہے پہلے ہم نے ان سے پوچھتے ہیں ابھی تو آج تو نہیں پوچھا اس سے پہلے ہمیں پتا تو ابھی پھر ہم لوگ آرام سے بغیر پوچھے لے لیتے ہیں کیونکہ ہم نے ان سے پہلے پوچھا ہوا ہے کہ یہ جو پوٹین ہے یہ حلال ہے تو انہوں نے کہا تھا ہم نے سٹیفکیٹ دکھایا ہاں یہ حلال ہے میمبرشیپ یہ سامنے پرائسیز ہیں کون کون سینڈ کا کارڈ ہے کتنا کتنا ڈالر سال کا ہے ہر سال جو میمبرشیپ پہلنیوں کروانی بڑھتی ہے یہاں پہ نا تو یہ میرے پاس ایک باری ہے ہم نے بنایا ہونڈر ٹونٹی ڈالر پے کیا تھا دو کارڈ آپ کو یہ دے دیتے ہیں ہزبنڈ اور وائف کو اگر ایک گھم جائے آپ کے پاس دوسرا ہوتا ہے تو ابھی میں پوٹین انجوائے کر رہی ہوں آئی تک آپ نے ولاغ بھی انجوائے کی ہوگا آپ مجھے اجازت دیں اگر ویڈیو اچھی ہے لائک کریں سبسکرائب کریں اور مجھے انسٹاگرام پہ آپ نے ضرور فالو کرنا ہے ٹھیک موسیقی